موسیقی 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 شیخ احمد ہے سوال ان کا یہ ہے کہ گورمنٹ بسوں کے اندر ایسا ہوتا ہے بعض کنڈکٹر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ان سے پانچ والا ٹکٹ مانگا جائے تو وہ پیسنجر کے پانچ روپے لے کے ان کو دو روپے واپس کر دیتے ہیں اور تین روپے خود رہ لیتے ہیں اور اس کو ٹکٹ نہیں دیتے یعنی کہ وہ ایک طریقے سے انڈاریکٹلی اپنی انکم کر رہے ہوتے ہیں سیلری کے علاوہ تو اب کیونکہ پیسنجر کو پانچ روپے کا ٹکٹ کا سفر تے کرنا تھا اب وہ پانچ روپے دیتا تو اس کو ٹکٹ ملتا تو یہ جو پیسہ تھا یہ گورمنٹ کے خاتے میں جاتا کنڈکٹر کو نہیں ملتا تو کنڈکٹر پیسنجر کو مطلب رشوت کے طور پر دو روپے دے دیتا ہے اصل میں وہ رشوت ہی ہوگی کیونکہ وہ اس کو خاموش رہنے کے لیے دو روپے دے رہا ہے تاکہ وہ ٹکٹ نہ مانگے تو کنڈکٹر کا دو روپے لینا اور پیسنجر کا دو روپے لینا اور کنڈکٹر کا تین روپے رکھنا یہ کیسا ہے اصل میں کام تو دونوں ہی ناجائز ہیں اور کنڈکٹر کا دو روپے دینا تین روپے خود رکھنا بھی ناجائز ہے پیسنجر کا دو روپے لینا بھی اس سے جائز نہیں اگر جس جگہ کا اس کو سفرتے کرنا ہے وہاں کی قیمت پانچ روپے ہوتی ہے تو اس کو پانچ روپے ہی دینے چاہیے اب ایسے کیس میں کہ جب پیسنجر نہیں دیتا تو آپ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں اپنے ٹکٹ مانگنا چاہیے اگر آپ نے پیسنجر کو یعنی کنڈکٹر کو پانچ روپے دیے ہیں اگر وہ پیسے واپس دیتا ہے تو آپ اس سے اس کا ٹکٹ ہی مانگیں کہ آپ اسے ٹکٹ لیں جب آپ نے پورے پیسے دی ہیں بلفرز ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹکٹ نہیں دیتا پیسے رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ ایسی بیٹھ جاؤ تو اس صورت میں آپ پہ گناہ نہیں ہوگا آپ اپنا سفرتے کرے لیکن اس سے دو روپے نہ لیں اب چاہے وہ پورے پانچ روپے بچا کے رکھنا چاہے تو وہ اس کا معاملہ ہے اگر رکھنا چاہے تو اس کا حساب آپ سے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو پہلے ٹکٹ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کے گناہ میں مدد نہیں کرنی چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ آپ اس سے خود ٹکٹ نہ لیں یا نرمی دکھائیں کہ آپ خود رکھ لیں کنڈیکٹر سے بولیں کہ آپ خود رکھ لیں پیسے ٹکٹ نہ دیں آپ اس سے ٹکٹ مانگیں ٹکٹ کے لیے بول سکتے ہیں پبلک کافی ہوتی ہے اب اس سے بولیں کہ میں نے پیسے دی ہیں مجھے ٹکٹ چاہیے مجھے پیسے دو روپے نہیں چاہیے پانچ روپے والا پورا ٹکٹ چاہیے دوسری ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے پانچ والا ٹکٹ لے پہلے ٹکٹ کٹ والے اگر ہے اس کے بعد پیسے دیں اگر وہ کہتا ہے کہ پیسے پہلے دیں تو آپ کہیں کہ ٹکٹ پہلے دے دیں میں پیسے دیتا ہوں تو اس طرح سے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ ٹکٹ نہیں دے گا تو آپ اس کو پہلے ٹکٹ لیں اس کے بعد پیسے لیں پانچ کلیں وہ نہیں دیتا تو آپ بینہ ٹکٹ کے پانچ روپے دینے کے بعد کنڈکٹر کو سفر کر لیں لیکن اس طرح سے اس کے نہ تو گناہ میں مدد کریں اور نہ ہی خاموش رہیں پیسے پورے دیں تو اپنا ٹکٹ بھی پورا لینا چاہیے اور اکثر یہ بسوں کے اندر ریواج ہو بھی گیا ہے کہ کنڈکٹر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ کوئی سواری ایسی ہوتی ہے جیسے شام کا وقت ہوتا ہے جہاں جیکنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی تو شام کے وقت میں ایسا ہوتا ہے سواری سے پیسے لے کر ان کو ایسی بٹھال دیتے ہیں اور ٹکٹ نہیں دیتے کیونکہ انڈائریکٹلی وہ پیسہ ان کی جیب میں چلا جاتا ہے تو سواری کو چاہیے کہ پیسہ اگر دیا ہے تو اس کے بدلے میں ٹکٹ جو ہے ان سے مانگنا چاہیے ٹکٹ لینا آپ کا حق ہے جس طرح پیسے لینا کنڈکٹر کا حق تھا پتھر نے حسن رالے پرنوار بنایا